بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سب تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے اور بے شمار درود و سلام سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں اللہ رب کریم ہم سب کے زنگ آلو قلب و نظر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زندگی عطا فرمائے آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے صحبت کا اثر بحیثیت ایک مسلمان ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ انسان پر اچھی اور بری صحبت کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے آپ اندازہ کیجئے کہ قرآن مجید میں جب اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہمیں یہ دعا سکھائی جا رہی ہے کہ اہدن السراط المستقیم کہ اے ہمارے رب ہمیں سراط مستقیم کا رستہ دکھا تو ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی سراط مستقیم کی تعریف کیا فرماتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے سراط الذین انعامتا علیہم وہ ان لوگوں کا رستہ ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا گویا کہ اہل ایمان انعام یافتگان بندوں کے رستے پر چلنے والے ہوتے ہیں اور یہ انعام یافتگان بندے کون ہیں فرمایا فرمایا کہ وہ انبیاء ہیں وہ شہداء ہیں وہ صالحین ہیں وہ صدیقین ہیں اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہر صاحب ایمان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ ایسے بندگان خدا کی صحبت کو اختیار کرے جو اسے ہمیشہ سیدھے رستے پر چلنے کا درس دیں اور ان کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کو اللہ تعالی کے دین پر عمل کرنے کی قوت نصیب ہو قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ حضرت امام راضی فرماتے ہیں مَتَا وَجَبَ الْكَوْنُ مَا الصَّادِقِينَ فَلَا بُدَّ مِنْ وَجُودِ الصَّادِقِينَ مِنْ كُلِّ وَقْتٍ آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے صادقین کے ساتھ ہو جانے کو ہم پر واجب کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر زمانے میں اللہ کے ایسے نیک بندے ضرور ہوتے ہیں جن کی صحبت کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے قرآن مجید میں اللہ تعالی ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْدُهُمْ لِبَعْدٍ عَدُوبٍ إِلَّا الْمُتَقِينَ الْأَخِلَاءُ خَلِيل کی جمع ہے اور خلیل ایسے گہرے دوست کو کہتے ہیں جس کی دوستی تعلق اور محبت دیگر لوگوں سے تعلق میں خلا پیدا کر دے اللہ تبارک و تعالی جب یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ گہرے ترین دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بنا دیے جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن قریب ترین دوست احباب ایک دوسرے کے دشمن بن کر ایک دوسرے سے متعلق دعویٰ اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش کریں گے اللہ المتقین لیکن جو اہلِ تقویٰ ہیں جو اولیاء اللہ ہیں ان کی محبت صحبت رفاقت اور سنگت انسان کو یقینی طور پر قیامت کے دن نفع دے گی اللہ تعالی سورة الفرقان میں ارشاد فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو خود چبائے گا یقولو اور کیا کہے گا یَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا کاش کہ میں اللہ کے رسول کے رستے کو اختیار کر لیتا یَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا کاش میں فلان کو اپنا گہرہ دوست نہیں بناتا اس دوست کی بری صحبت نے کیا کیا قیامت کے دن انسان کہے گا لَقَدْ أَبَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ اس نے مجھے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ بری صحبت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی عبادت سے غفلت میں پڑ جاتا ہے فرمایا بَعْدَ اِذْ جَاعَنِ جب سید میرا دوست میرے پاس آیا ہے اس نے مجھے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَدُولًا اب آپ دیکھئے کہ اسی طرح سے اللہ رب کریم کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت امام احمد بن حنبل روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے یعنی جس طرح کا آپ کا دوست ہے آپ کی دینی کیفیت اسی طرح کی ہوگی اگر آپ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو نیک بن جائیں گے اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو تم میں سے ہر ایک شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس نے کس شخص کو اپنا دوست بنایا ہے ذرا غور کیجئے کہ مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص ایک ایسے مقام پر گیا جہاں اسے غسل کرنا تھا اس نے جب مٹی کو اٹھایا اور اپنے جسم کو ملنا چاہا تو اس نے محسوس کیا کہ مٹی میں گلاب کے پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے اس شخص نے سوال کیا کہ تم مٹی ہو مٹی میں گلاب کی خوشبو کیسے رچ بس گئی تو مٹی نے جواب دیا کہ دراصل میں خود تو خوشبو دار نہیں ہوں لیکن کچھ عرصے ایک باغ میں میں گلاب کے پھولوں کی صحبت میں رہی ہوں اور گلاب کے پھولوں نے اپنی خوشبو کو میرے اندر ایسا رچہ بسا دیا کہ اب میں جہاں کہیں جاتی ہوں گلاب کی خوشبو میرے ساتھ جاتی ہے اسی لیے آپ بھی ہمیشہ دوستوں کے انتخاب میں بہت احتیاط برتا کریں میں خاص طور پر اس وقت نوجوانوں سے مخاطب ہوں آپ کو چاہیے کہ اپنے دوستوں کے چناؤں میں انتہائی احتیاط برتیں کیونکہ نوجوانی کی عمر میں اگر انسان کو برے دوست مل جائیں تو برے دوست اسے اس حد تک خراب کر دیتے ہیں کہ انسان کے صرف دنیا خراب نہیں ہوتی بلکہ بعض اوقات آخرت بھی تباہو برباد ہو جاتی بلکل اسی طرح سے میری وہ تمام بہنیں جو میری گفتگو کو سن رہی ہیں میں ان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ جب کبھی آپ اسکول کالج یا یونیورسٹی میں کسی دوست کا انتخاب کرتی ہیں تو ہمیشہ اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ میری یہ سہلی جو میرے ساتھ دوستی کا اعلان کر رہی ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کا تعلق اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کے ساتھ کھانا پینا مجھے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے غفلت میں ڈال دے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا فرمایا تم صحبت اختیار مت کرنا مگر اس کی جو صاحب ایمان ہو اس کی وجہ کیا ہے جب آپ کسی صاحب ایمان کی صحبت کو اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ایمان کی برکت سے آپ کو بھی نیکی کے رستے پر چلنا آپ کے لیے آسان بنا دے گا لیکن اگر ہم برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو یقینا جو برائی برے شخص میں ہوگی وہ ہم تک بھی منتقل ہو جائے گی اگر آپ کسی اتار کے پاس بیٹھیں وہ آپ کو خوشبو نہ بھی لگائے تو آپ کو یہ فائدہ تو ضرور میسر آئے گا کہ اس کی صحبت سے آپ اپنے قلب و ذہن کو خوشبو سے موطر کر لیں گے لیکن اگر آپ کسی برے انسان کے پاس بیٹھیں تو برے شخص کی صحبت کی مثال ایسے ہے جیسے آپ لوہار کے پاس بیٹھیں اگرچہ آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر لوہے کو نہ بھی ضرب ماریں تو اس سے نکلنے والی چنگاریاں آپ کے دامن کو ضرور داغدار کر دیں گی بری صحبت کو ترک کیجئے اچھی صحبت کو اختیار کریں کیونکہ نیکوں کی صحبت نیک بناتی ہے اور بروں کی صحبت برا بناتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو نیک رستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی